جہاں جہاں بارس دوستو تو آج لائی بھارت کا کیمرہ لائی ہوا ہے لائی بھارت کے آفیسے اور آج ہم بات کریں گے رونگ نمبر کی جی ہاں ہم بات کریں گے رونگ نمبر کی کیا ہے رونگ نمبر پی کے مووی اکسے گیا آپ نے دیکھی ہوگی جس میں ایک رونگ نمبر ہوتا ہے اسی طرح کا رونگ نمبر ہم آج آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح شوشل میڈیا کے ثروہ لوگ اپنا بڑا بڑا روپ بڑی بڑے پڑک دکھا کے بڑی بڑی فروڈ کرتے ہیں بڑی بڑی تھگیاں مارتے ہیں آپ کی جیب سے چھوٹا چھوٹا پیسہ کر کے نکالتے ہیں لیکن لاکھوں کی گنتی میں وہ ایسے نکل جاتے ہیں کروڑا کا گھپلا ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی ایف آئی آئی نہیں ہوتی کارن وہ تھگی ڈیجٹل ہے کوئی پولس کمپلینٹ کوئی اس پہ کاروئی نہیں ہو پتی کارن کی وہ تھگی ڈیجٹل ہے اور ڈیجٹلائیزیشن کے جمانے میں کس طرح کی تھگی لگتی ہے نئے نئے طریقے نکال لیا ہیں اس کے بارے میں ب ہے لوگوں کے گھروں تک لوگوں کی جیب میں گس کے ان کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے میں دکھاؤں گا آپ کو فیس بک کے جریعے کس طرح لوگ لگا رہے ہیں تھگی فیس بک پہ ہو رہی ہے بہت بڑا فروڈ جس طرح کی آپ کو فیس بک پہ بڑے ہی سافذانی سے فیس بک بھی استعمال کرنی پڑے گی کئی لبھاؤنے اشتہار بھی آئیں گے آپ کے پاس لیکن وہ اشتہار اشتہار نہیں ہوں گے آپ کی جیب سے پیسہ نکالنے والے ویمپائر ہوں گے جی ہاں ویمپائری کہوں گا ان کو خون پسینی کمائی چوس جانے والے لوگوں کے بارے بات کریں گے ہم تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پہ یہ ہمارا کمپیوٹر ہے اور کمپیوٹر پہ ابھی ہم نے اپنا فیس بک پیج لاغن کر رکھا ہے اور ہمارے فیس بک پیج پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی طرح کی ویڈیو چلتے ہیں لیکن ایک خاص طرح کی ایڈ آپ کو چھوک ہو رہی ہے جو کہ میں دکھا رہا ہوں یہ ایڈ یہ ایڈ اتنی اکرشک ایڈ بنائی ہوئی ہے اپ ٹو سیمٹی پرسنٹ آف اور ایڈ کے بارے ہم بتائیں گے اس سے پہلے میں اس پیج کی بتا دوں پیج یہ ٹرینڈنگ ویڈیو کے نام سے پیج بنایا گیا ہوا ہے جس کا تھم لیل پرفائل نہیں ہے ایک پرفائل لگائی ہے صرف ساٹھ لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں اور ساٹھ لوگ کون سے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں اور اس پہ کمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹ بھی ہے آئی پی آرڈی بٹ نوٹ رسیونگ د پڑکٹ یو آر فیک اور سب سے بڑی بات یہ پیج کوئی پرانے نہیں ہے چند دنوں میں بنے ہیں اور انہوں نے اپنا فیس بک پر پیڈ کراؤزل ایڈ لگایا ہوا ہے اسے کراؤزل ایڈ کہتے ہیں جس میں بار بار آپ کو پڑکٹ ٹو پڑکٹ دکھائے گئے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا ڈرون دکھائے گیا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا ڈرون اکثر ہی آج کل ٹرینڈنگ ویڈیو بنانے کا جمانہ ہے سمارٹ فون کھریتے ہیں لوگ سب سے پہلے کیمرہ چک کرتے ہیں اور ڈرون آج کی ٹرینڈنگ ویڈیو کے لیے پرفائل ویڈیو کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے لیکن ڈرون کی بات کریں دو سے ڈھائی لاکھ اچھے ڈرون دو سے ڈھائی لاکھ کی قیمت سے شروع ہوتے ہیں لیکن یہ ماتر آپ کو ڈرون دے رہے ہیں میں قیمت بھی آپ کو دکھاؤں گا قیمت دیکھیں آپ اس ڈرون کی قیمت ماتر آپ کو چاسو نینے نوی روپے لیکن ماننے والی بات ہوگی کہ پانچ سو روپے میں آپ کو ڈرون دے رہے ہیں پانچ سو روپے میں ڈرون دے رہے ہیں انہوں نے پورا ریموٹ سسٹم موبائل کے ساتھ کنیکٹیوٹی دی ہے اور یہ دیکھئے یہ ڈرون کی پچھر دکھائیے کتنی اکرچک پچھر اور چھوٹا سا ڈرون یہ چھوٹا سا ڈرون دکھایا گیا ہے اس ڈرون کو آپ کو دکھا دی گیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا اگر جو آپ اس طرح کی شاپنگ کرتے ہیں شاپ نو پہ جاتے ہیں تو تو ان کا ایک ماتر ایک اپلکش ہوگا کہ آپ ایڈوانس پیمٹ کریں پیمٹ کے بعد آپ کو پڑکٹ ڈلیوری ہوگی لیکن ہوتا کیا ہے ایسے لوگ پانچ سو روپے میں بولا ہے ایسے لوگ پڑکٹ ڈلیور نہیں کرتے لوگ پیمٹ کر دیتے ہیں پیمٹ کے بعد دیکھتے رہتے ہیں پڑکٹ آتا نہیں اگر جو پڑکٹ بھیج بھی دیتے ہیں تو خالی ڈبے میں ایٹ پتھر آپ نے اکثری خبروں میں دیکھا ہوگا کہ سمان کچھ منگایا اور جوتوں کے ڈبے میں صرف دو پتھر آگئے موبائل فون کے ڈبے میں دو پتھر آگئے ایسے خبریں آپ نے اکثری دیکھیں گی شوشل میڈیا پہ اس طرح کا فروڈ ہوتا یہ ہے آن لائن میں دھوکہ دھڑی سب سے پہلے تو میں اپنے دشکوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ساودھان رہیں سترک رہیں ایسی ایڈورٹیزمنٹ پر کوئی بھی پرچیز کرنے سے پہلے ایک بار جرور اس کو جاج پرکھ لیں کیونکہ اپنے ٹام اینڈ کرڈیشن میں فیس بک بھی لکھتا ہے کہ ہمارے پیج پہ ہمارے پورٹل پہ چلائے گئی ایڈ پہ کوئی بھی لین دن کرنے سے پہلے ایک بار آپ اشور ہو جائیں اپنے لیول پہ جاج پرکھ کر لیں کیونکہ اس کے دورہ ہوئی فروڈ پہ جمعہ بار فیس بک نہیں ہوگا یہ فیس بک ڈسکلیمر دیتا ہے آپ اوکے کر دیتے ہیں لوگ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں یہ آپ سے اوکے کروا لیا گیا ہے جیسے کہ میں نے یہ ویڈیو دکھائی ویڈیو میں یہ آکرشک دی گئی کسی طرح کی بھی ا ایڈ ہو سکتی ہے آپ کی پرفائل کے اکورڈنگ کیونکہ یہ آپ کی پرفائل کے اکورڈنگ ایڈ چلاتے ہیں کسی طرح بھی ایڈ ہو سکتی ہے جس پہ آپ کو اس طرح کا اچھے اچھے آفر لبھامنے دے کے اب اس میں میڈ انڈیا یہ بھی اپروڈ گورنمنٹ اپروڈ وان ائر ورنٹی سب کچھ دیا ہوا ہے تو آپ خود ہی انتاجہ لگا سکتے ہیں اسنی چیجیں پانچ سو روپے میں کیسے ہو سکتی ہیں ایک ہزار ایٹی پکسل کیمرہ بلیک ایک ہزار ایٹی پکسل کیمرہ کی یہ اتنی فیچر دیے گئے ہیں اور ان کا ایک ماتر ایک ہی سب سے پہلے تو ایک سائیڈ کی بات کریں ان کی سائیڈ کوئی بھی ویریفائیڈ سائیڈ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں اگر جو میں ان پہ ہم لوگ ریویوز بھی چیک کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے شاپنگ کری ہے بات ریویوز چیک کرتے ہیں اس سائیڈ پہ تو کوئی ریویوز بھی نہیں ہے دوسری جی میں ایک سب سے پڑی بات بتا دو ان کو کمنٹ آئے ہوئے ہیں ای پے آریٹی بٹن نوٹ رسیونگ پڑکٹ یو آر فیک ای گیو پڑکٹ ایک اور ہے بالا جی بالا جی نام کے بیکتی نے کیا ای گیو پولیس کمپلینٹ ای ایف یو ڈانٹ اینی رپلائی اینڈ ریفنڈ بائی اماؤنٹ اور یہ ایسا ہی نہیں ہم بول رہے ہم اپنے لیول پہ بھی ایسی چھوپنگ کر چکے ہیں ہم نے بھی اپنے کھاتے سے پانچ سو رپے خرچ دیا ہیں لیکن پڑکٹ نہیں آیا نا تو کچھ آیا ایسا ہی ہماری میڈم کے ساتھ بھی ہوا ہے انہوں نے بھی سوٹ کے لبھام نے آفر آئے تھے اور سوٹ پرچیز کیا تو کیسا سوٹ تھا آپ کے پاس سر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ ایسا ایک سوٹ ہے اور اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیزائنر آؤٹفٹ کے نام سے ہے اگر آپ اس سائٹ سے پرچیز کر رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی پرچیز کیا پہلے آفر تھی دو ہزار پے کی ایک سوٹ کی پارٹی ویئر سوٹ ہے آپ دیکھیں ایک بار پارٹی ویئر کتنے سندر سوٹ ہیں کلر بھی آپ دیکھیں گے آپ ضرور اسے خریدنا چاہیں گے تو ایک باری خریدنے سے پہلے ان سے بات کریں آؤٹ آف ڈیلیوری ہو تب بھی یہ پیمنٹ لے رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو دو دنوں میں آپ کا آرڈر آپ کو مل جائے گا بٹ یہ آپ سے پیسے لے کر پرائیوٹ اکاؤنٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو بلوک کر دیتے ہیں جی ہاں ایک باری دھیان رکھئے گا یہ ایک سائیڈ ہے پیمنٹ لے رہے ہیں بٹ آرڈر نہیں دے رہے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر رہے ہیں تو یہ دھیان میں رکھئے صرف فیس بک ہی نہیں انسٹرگرام بھی بیچ میں ہے کافی فرول آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا تو یہ بتاتے ہیں اور ریویوز اور کیسے کیسے آپ لوگوں نے کیا کیا پرچیز کی اور کیا کیا آپ لوگوں کے پاس نہیں آیا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ تھا لائی بھارت کا رونگ نمبر پروگرام جس میں ہم نے بتایا ہے رونگ نمبر کے بارے میں کیسے کیسے چٹ رہے ہیں فروڈ آپ جرور ستر کر رہے ہیں آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو وگیابن دکھائے جاتے ہیں اور آپ کی جیب سے پیسے چھرا لیا جاتے ہیں ہم نے ٹی وی سے شاپنگ کری ٹی وی سے شاپنگ کری وہ اپنے بچوں کا پلین دیکھا ہوگا کی بائی ہینڈ وہ جن سا چل رہا ہے پلین وہ ہم نے آرڈر کیا صرف اس کا ریمونٹ آیا پلین آیا ہی نہیں ہے تو یہ اگر جو آپ نے آن لائن شاپنگ کرنی ہے ویسے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آف لائن شاپنگ کریں جانچ پرچک پرک کے پڑکٹ لیں اور وہ دکاندار آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے گا اور آپ کے پڑکٹ کی گرنٹی بھی دے گا نہیں تو آپ پڑکٹ جانچ تو سکتے ہیں لیکن آن لائن شاپنگ میں ایسا نہیں ہوتا میں آن لائن کے خلاف نہیں ہوں لیکن آن لائن پر ہونے والے اس طرح کے فروڈ کے خلاف ہوں جس کے لیے آپ صافدان جرور رہیں اور ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کے ساتھ اگر جو آپ کے کسی دوست یا کسی جانکر کے ساتھ کوئی فروڈ ہوا ہے تو ہمیں کونٹیکٹ کریں اگر جو چلے بھی گئے تو پولیس سیریس لیتی ہی نہیں ہے پانچ سو روپے کا معاملہ پولیس سیریس لیتی ہی نہیں ہے اتنا ٹائم کس کے پاس ہے پانچ سو روپے کے لیے پولیس جائیں اس لیے چھوٹی چھوٹی امانڈ کی یہ فروڈ باجی کرتے ہیں تاکہ کوئی کمپلیٹ بھی نہ کرے اور ان کی دکان اور گھرک دندہ چلتا رہے لیکن آپ اس دھندے کو بند کر سکتے ہیں اپنے شیئر سے اپنے کمنٹ سے اس کو جادہ جادہ شیئر کیجئے تاکہ جادہ جادہ لوگوں کو اوینس آئے اور اس طرح کی دھوکہ دھڑی سے دور رہیں بچے رہیں تو لائی بھارت آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہماری اس ویڈیو کو جرور وائل کیجئے اور اگر جو آپ کے ساتھ یا آپ کسی کسی دوست کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو ہمیں جرور شیئر کریں ہم اس کو بھی اپنی سکرین پر چلائیں گے تلائی بھارت لیتا ہے آپ سے ودا ہماری اس خاص پروگرام رونگ نمبر کے ساتھ ہم پھر ابرو ہوں گے جاہن جا بھارت